موسیقی 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 اس کی اچھی سی ڈوبنا نہیں ہے ہم نے تو انشاءاللہ آپ کو میرے سموہ سے بہت پسند آئیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے یہ اس کو گی کو اچھی طرح مککہ لیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بکل اس طرح جب ہو جائیں گے ہاتھ میں کٹھا ہونے لگے تو پھر ہم اس کو اس میں نیم گرم پانی ڈالیں گے پانی بھی میں نے یہ ایک کپ لیا ہے تو جی اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مک کر کے جائیں گے ہم نے پانی ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اس کو ہم نے سوفٹ نہیں کرنا کیونکہ سوفٹ کرنے سے یہ میں جب اس کو دس سے پندہ منٹ رکھوں گی تو یہ اور سوفٹ ہو جائے گی تو جی میں نے ایک کپ پانی لگایا تھا اور اس کو اچھی طرح گوند لیا تھا آپ نے اس کی دو سخت ہی رکھ رہی ہیں کہ جب ہم روٹیاں بنائیں گے پھیلیں گے تو یہ اس کی دو نرم ہوتی جائے گی تو اس سے چپکنے لگے گی تو جی ہماری دو تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے میں اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے ڈام کے چھوڑ دوں گی تو جی میں نے یہ نارمل سائز کا کپ لیا اس میں میں نے ایک کپ گی ڈالیا نیم گرم اور ایک کپ پانی ڈالیا نیم گرم تو آپ نے بھی انشاءاللہ صحیح بنے گے اگر آپ اسے واج کریں گے تو اب ہم اس کی سٹفنگ بنائیں گے جو ہم نے اس میں مٹریل ڈالنا ہے تو جی یہ دیکھیں میں نے تین پاو آلو لیے تھے اور تو ٹیبل میں نے اس میں دنیا ڈالنا ہے اور میں نے ایک پاو چکن لیا تھا اس کو کرش کر لیا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے سبز مچے بھی ڈالیا اور یہ ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا برون کر لوں گی اگر آپ نے میری ویڈیو لاس تک واج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سموزے بھی بہت اچھے بنیں گے اور بہت خوبصور بنیں گے تو یہ ساری چیزیں تو گرمیں مل جاتی ہیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں گرمیں باہر سے اپنے اچھے نہیں ملتے تو جی یہ دیکھیں میں نے اس کا کلر چینج کر لیا ہے صرف کلر چینج کرنا اس کو سوفٹ نہیں کرنا اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی میں نے ایک ٹیبل سرخ مچھ ڈالی ہے اور ہاف ٹیبل میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے تو ایک ٹیبل میں اس میں کالی مچھ ڈالوں گی اور ایک ہی ٹیبل سپون میں اس میں گرم سالہ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی تو جی میں اس کو نا اچھی طرح یاد ہاف منٹ کے لئے بھول لیں گے یعنی کہ تیس سیکنڈ کے لئے ہم اسے اچھی طرح بھول لیں گے اس سے مسالہ مسالے میں جو کچھا پانا وہ ختم ہو جائے گا تو جی میں اس میں جو میں نے چکن بوائل کیا تھا اور اس میں سبز مچھے دو ادھر ایڈ کی تھی وہ ڈالوں گی اور اس کو ایک منٹ تک اچھی طرح بھول لیں گے تاکہ یہ چکن کے اندر سارے مسالے مکس ہو جائیں تو جی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی تو جی میں نے ہاف کے جی میتے میں اور اب ایک پاؤ چکن سے اور آہ تین پاؤ آلو سے میں نے پندرہ سوزے بنائے تھے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے یہ سٹفنگ اب ہم پٹیٹو میں مکس کر رہے ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمیٹ بھی کریں میں آپ کے کمیٹ کا جواب دوں گی تو جی دے دیکھیں میری کتنی خوبصورت پٹیٹو چکن پٹیٹو ریسپی تیار ہو چکی ہے سٹفنگ تیار ہے تو جی اب میں آپ کو روٹی بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کریں تو جی میں آپ کو روٹی بنانا سکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے میٹا لے لیا اور اس کا ایک رول بنا لیں گے ایک جیسا بھی کل سیم ہاتھ ہوگی مدد سے پریس کر کے میں نے رول بنا لیا اب میں اس کی کٹنگ کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنے کتنے پیس کٹنگ کرنے یہ دیکھیں ہاتھ سے کرنے سے یہ ایک جیسے نہیں ہوتے تو اس لیے میں نائف سے کر رہی ہوں آپ بھی ایسے کریں ہسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بہت زیادہ تو جی ہاتھ ہوگی مدد سے میں ساری روٹیوں کو اس طرح پریس کر کے رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میں ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی نرم ہوگی ہم نے دس بندہ منٹ رکھا تھا جو یہ نرم ہوتا گیا ہے تو جی اب میں آپ کو اس کو بھیل کر دکھاؤں گی تو جی یہ دیکھیں میں نے پہلے کچھ روٹیاں بھیل لی ہیں اب میں آپ کو بتانے کے لیے یہ روٹی بھیل رہی ہوں اور دکھانے کے لیے کہ کیسے بھیلنا ہے اگر یہ سیدھی نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم نے اس کی کٹنگ بھی کرنے ہی ابھی تو جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ پانچ روٹیاں پہلے بنا لی تھی کٹھی کال لی تھی اب میں یہ چھے روٹیاں جو اوپر ڈال رہی ہوں تو جی یہ میں نے کانفلر لیا چھے دے چھے دے چھے دے چھے دے چھے 3 چھے دے چھے چھے میں ڈال رہی LuP پانی میں رکھتے ہیں ویسے ہی کون فلور کا لکورڈ بنایا ہے اور میں اس روٹیوں کو اس کو کٹھا کرنے لگی ہوں اب میں اس کے اوپر کون فلور والا لکورڈ ڈالوں گی بلکل چمچ کی مدد سے ایسے لالوں گی اس سے روٹیاں چپکتی نہیں ہے اور لیئر بھی اچھی بنے گی روٹیوں کی تو جی یہ دیکھیں میں نے ساری جگہ یہ لگا لیا اور تھوڑا سا میدار ڈسٹ کرنوں گی تو جی اب میں اس کو پلیٹ سے نکال لوں گی اور اس کا ایک رول بنا لوں گی ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا دبا کر اس کا ایک رول بنا لینا ہے اچھی طرح سے میری ویڈیو کو لاستک باش کریں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا رول تھوڑا سا کہیں سے کھل رہا ہے تو آپ وہ جو کھل رہا ہے میں نے پیسٹ بنایا ہے وہ لگا کر دوبارہ بند کر سکتے ہیں ہاتھوں میں تھوڑا سا دوبا رہی ہوں کہ یہ رول اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہی پک جائے تو جی اب میں اس کی کٹنگ کر کے بتاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں یہ والا حصہ میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی اور یہ دیکھیں اب میں اس کی روٹی بنانے کے لیے یہ کٹنگ کر رہی ہوں اس کی لیئر بھی میں دکھاؤں گی کہ یہ کتنی زبدست بنی ہے کتنی زیادہ اس میں لیئر آئی ہیں آپ چار روٹیاں بھی لے سکتے ہیں پانچ بھی لے سکتے ہیں دین بھی لے سکتے ہیں جتنی زیادہ لیں گے اتنی زیادہ لیئر بنے گی اور سوفٹ بنے گا اور یہ دیکھیں کتنی زبدست لیئر لگ رہی ہیں اس کے اندر اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح آپ پریس کریں گی میں ساری روٹیاں کو پریس کر کر رکھلوں گی اگر آپ کو لگے کہ یہ کہیں سے کھل رہی ہے تو وہ کان فلاور والا لکورڈ آپ لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں تو جی میں روٹیاں بھیلنا شروع کر دیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بھیل کر دیکھیں جی اب میں دوسری بھیل رہی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کی اگر نوک وغیرہ کونہ کوئی نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں میں نے ساری روٹیاں کو بیل لیا اور دیکھیں اس میں لیٹ بھی ہے نظر آ رہی ہیں تو جی میں اب اس میں سٹف ہی رکھوں گی تو یہ دیکھیں آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی رکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑی زیادہ پسند ہے ٹیٹوز اور چکن تو یہ ساری چیزیں آپ کو گھر میں مل سکتے ہیں اور بہت اچھی آپ سموسے بنا سکتے ہیں کیونکہ باہر سے سموسا بہت مہنگا پڑتا ہے اور وہ زیکہ اور وہ مزہ نہیں ہوتا جو گھر میں بنتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو بند کر رہی ہیں آپ چاہیں تو اس کو کول رکھ سکتے ہیں چاہیں تو اس کو چورت کھا لیں اب میں آپ کو پیسٹی سائز کا یہ کاٹ کر دکھاؤں گی چورت اور بہت ہی خوبصورت شیف بنے گی نئے انداز سے تو آپ کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی سب کی تینوں طرف سے کٹنگ کر لی ہے اب میں آپ کو فوق کی مدد سے اس میں یہ ڈیزائننگ کر کے دکھاؤں گی اس سے آپ کے سموسے بہت خوبصورت بنے گے اور نئے انداز سے بنے گے اور آپ کے چھوٹے بڑے بچوں کو سب کو پسند آئیں گے بہت یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ دیکھیں میں نے یہ سارے ریڈی کر لی ہیں تو جی میں اس کو نا اب آپ کو فرائی کر کر دکھاؤں گی میں نے میڈیم فلیم پر کی گرم کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میں ایک کر کے اس میں ڈالتی جاؤں گی تو جی یہاں مجھ سے گلتی ہوئی ہے کہ میں نے یہاں سیادہ ڈال دی ہیں مجھے یہاں چار ہی ڈالنے چاہیے تھے میں نے چھے ڈال دی ہیں تو جی یہ دیکھیں یہاں یہ کنارے پر آ گیا ہے تو جی یہ دیکھیں میرے سموسے فرائی ہو چکی ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بہت انشاءاللہ مزے کے ہوں گے اور بہت ہی سیکھا آئے گا آپ کو تو جی میں اس کو آپ آپ کو ڈی شاوڈ کر کے دکھاؤں گی تو جی یہ دیکھیں ہمارے سموسے ٹکن پٹیٹو سموسہ تیار ہے پیشتری سائز کا بہت ہی خوبصورت بہت پیارا میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس میں بہت ساری اور بہت ہی لیٹس بنی ہیں یہ دیکھیں اتنی پیارا پیاری لیٹس بنی ہیں اور یہ بہت سوفٹ ہے اور گرم بھی ہے تو جی آپ کو میری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اسے میرے آنے والی ہار نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ حافظ